تو سازہ ترین جہاں پہ میں آپ کو بتا دوں صورتحار اسلام آباد پولیس جہاں پہ وارنٹ لے کے آئی ہے اور ہم نے اس کو جو قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو ڈیل کر لیا ہے ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ہی ان سارے معاملات میں پروٹیکٹیو بیل دی ہوئی ہے اور نو طریق تک یہ پروٹیکٹیو بیل ویسے ہی موجود ہے لہذا اس طرح کا کوئی وینچر اس کی کوئی قانونی حیثیت اور پوزیشن نہیں ہے اور اگر اسلام آباد پولیس یا لاہور پولیس گرفتاری کی کوشش کرے گی یہ توہین عدالت ہوگی نمبر وان جو سارا کھیل ہے یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے اب میں ان سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو کھیل سمجھنے کی ضرورت ہے یہ عمران خان کو گرفتار کرنا اس لیے چاہتے ہیں اور گرفتاری کی کوشش اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں امن امان کا پرابلم پیدا ہو آپ لوگوں نے کسی صورت میں قانون ہاتھ میں نہیں لینا امن امان برقرار رکھنا ہے اور مقصد صرف عمران خان کی گرفتاری سے یہ ہے کہ لاشیں گرائی جائیں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ریجسٹنس ہو پہلے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا جائے مقصد تھا اس وقت مقصد تھا کہ پاکستان میں جمہوریت مکمل ڈی ریل کی جائے آج اس وقت جب عمران خان کے قانونی طور کے اوپر تحفظ آسل ہے کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے نہیں ان کی گرفتاری کی کوشش صرف پاکستان کے اندر لاشیں گرانے کے لیے کی جا رہی ہے صرف پاکستان کے اندر امن امان خراب کرنے کے لیے کی جا رہی ہے لہٰذا آپ کا جو احتجاج ہے اسے قانون کے دائرے میں ہونا ہے قانون کے مطابق ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں ضرورت پڑی ہمارے سارے کارکنان جیل جا رہے ہیں عمران خان کونسا جیل سے ڈرتا ہے صرف یہ ہے کہ جیل عمران خان کو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو قید کر سکے یہ نہیں ہونا پاکستان کے عوام کا شعور اس وقت جاگ چکا ہے پورا پاکستان اس وقت اٹھ کھڑا اٹھ کھڑا ہوا ہے صرف پندرہ سے بیس منٹ کے اندر صرف پندرہ سے بیس منٹ کے اندر آپ دیکھئے کہ کس طرح سے ہزاروں لوگ یہاں زمان پاک میں عمران خان کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں یہ وہ جذبہ ہے یہ وہ شعور ہے جو اس سے پہلے کسی لیڈر کے لیے اور کسی پارٹی کے لیے پاکستان کے عوام نشت کا مظاہرہ نہیں کیا یہ جو بونوں کی حکومت جو اپنے آپ کو اشدد کے ذریعے جو اپنے آپ کو لاتھی اور بولی کے ذریعے بڑا دکھانا چاہ رہے ہیں یہ تب ہی بڑے نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی جید عوام کی ہوگی پاکستان کے انتقابات کے لیے جونی عمران خان نے پہلے جلسے کا اعلان کیا انہوں نے ایک وارنٹ نکال کے اسلام آباد پولیس یہاں پہ پہنچ گئی اور آئی جی اور رانہ سناولہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کلیش ہو یہاں اس نہور پولیس کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پہ آکے آنسو گیس کی شیل پھینکیں یہاں سے لوگ ریٹیلیٹ کریں کوئی نقصان ہو ہزاروں لوگ یہاں پہ موجود ہیں جان بوجھ کے ان کو میڈیا یہاں پہ موجود ہے ان کی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس چیز کو آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے امن امن جو ہے اس کو بگڑنے نہیں دینا عمران خان کی گرفتاری عدالتوں نے پہلے ہی روکی ہوئی ہے یہ اس طرح کی کوئی کوشش کریں گے یہ ان کو اس کا بکتنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی اس وقت لاکھوں اور کروڑوں لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں پاکستان پورا عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے طریقہ انصاف کے پیچھے کھڑا ہے اور جیت انشاءاللہ عوام کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے ہزاروں کارکن موجود ہیں احلیان لہور جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں اپنے قائد کے ساتھ اظہار ایک جہتی کر رہے ہیں جس طرح فواد چودری صاحب نے کہا ان کا مقصد ہے لاشیں گرانا خون ان کو خون چاہیے کیونکہ ان کے پاس ووٹ ختم ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی سیاست دفن ہو گئی ہے اب ان کو خون چاہیے ہم میں کارکنوں سے اور عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے ہر حال میں پر امن رہنا ہے ہم نے رانہ سناولہ کو خون نہیں دینا اور میں رانہ سناولہ کو بھی وارننگ دینا چاہتا ہوں تم نے پچھلے گیارہ ماہ اس ملک پہ اس ملک کی بچیوں پہ اس ملک کے بچوں پہ سیاسی کارکنوں پہ ظلم کیا ہے تمہیں قومی مجرم ہو یہاں پہ ہمارے کارکن اور عوام موجود ہیں سوچنا بھی مت کہ اپنی چھوٹی سی جرائم کے اوپر مبنی سیاست کے لیے تم یہاں پہ لا شک راؤ گے ہمیں معلوم ہے کہ تم یہ قابلیت رکھتے ہو تمہارا ضمیر مردہ ہے لیکن اگر تم نے ایسے کیا تو قانون کی گرفت تمہارے گرد تنگ ہم کر دیں گے اور میں آئی جی کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہاں پہ یہ جو لوگ شیلنگ کا سمان اکٹھے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ اس وقت جس دہانے پر کھری ہے کوئی ایسا قدم مت اٹھائیے گا جو آپ کو اس ملک کو دی سٹیبلیزیشن کی طرف لے کے جائے ہم پہلے ہی یہ جو سسٹم ہے جس کو بے ساکھیوں کے سر پر کھڑا کیا گیا ہے یہ پہلے ہی بلکل سٹریس کے اندر موجود ہے اس لیے کارکون اور عوام یہاں پر پور امن رہیں اور تمام اہلیان لہور عمران خان سے ازاری ایک جہتی کے لیے زمان پارک پہنچیں بہت جو میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھئے کہ جیلے ہمارے لیے نہیں نہیں ہیں ہم سب کچھ دیکھ چکے جیلے تشدد آپ کی ہر چیز ہم دیکھ چکے اور اس کے باوجود ہم کھڑے ہیں ہمارا سپورٹر کھڑا ہے ہمارا بوتر کھڑا ایک سگر ایک سگر بات کرنے دے بات کرنے دے نا یاد دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے ہر صورت قانون پہ عملداری کرنی ہے خان کی ہر ڈائریکشن کو آپ نے ماننا ہے اس قوم کا فخر خان ہے اور اس خان کے لیے یہ قوم جو ہے وہ بہت عظیم ہے خان اس قوم پہ فخر کرتے ہیں پوری قوم اس ٹائم خان کے ساتھ کھڑی ہے حکومت کا واحد مقصد ایکانوی ہاتھ سے جا چکی اپنا ووٹر ہاتھ سے جا چکا ہر جگہ ان کو جھوتے پڑ رہے ہیں واحد مقصد اب یہ ہے کہ افرا تفریح پھیلا کے الیکشن کو ملتوی کیا جائے چند لاشیں گریں اور الیکشن کا سکیجول دینے کی بجائے یہ کہیں کہ امن و امان خدرے میں ہیں اس لیے اب الیکشن نہیں ہو سکتا تو یہ سارا نیا پروپیگنڈا اس کے لیے آپ نے کسی صورت اس چکر میں نہیں آنا آپ نے اپنے لیڈر کی اپنے تمام لیڈران کی بات کو سننا ہے فالو کرنا ہے قوم عوام عوام پوری خان کے ساتھ کھڑی ہے اور خان آگے کھڑا ہے خان نہ دوائی لینے کے لیے لندن گیا ہے نہ خان کے پلیٹلٹس کم ہوئے ہیں نہ خان کو خوف آیا ہے خان ادھر لاہور کے اندر بیٹھا ہے اپنی قوم کو فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے لندن سے بیٹھا لیڈ نہیں کر رہا نہ خان نے کہیں جانا اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے اور خان کے ساتھیوں کا جینا مرنا بھی پاکستان کے اندر ہے راڑا سنا اللہ صاحب کو مرا میسیج یہ ہے کہ ہم نے آپ کا تمام تشدد ست کچھ بگت لیا ہے اب آپ عوام سے ڈھریں آپ ذرا الیکشن میں جائیں نا آپ زمانہ ضبط کرنا تو دور کی بات ہے آپ کی تو ٹکٹ لینے والا اسٹرین بندہ کوئی نہیں ہے تو آپ ہر صورت الیکشن سے باگنا چاہتے ہیں لیکن اب یہ عوام اور ان کا لیڈر عمران خان نہ آپ کو اس عوام سے نہ اتصاب سے اور نہ الیکشن سے باگنے دے گی باکستان صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پیغام دینا سکتا ہوں کہ ہمارے جو کارکرانے وہ متحد رہے ہماری خواتین فرنٹ سے وہ لیڈ کریں گی ہماری قوم کی ماں بہنے بیٹیاں آج ان کے ہر ظلم کو سینے کے لیے تیار ہیں لیکن جو یہ جس کے موہ کو خون لگا ہوا ہے یہ ترندہ یہاں پہ لاشیں گرانا چاہتا ہے ہم ان کی فہش پوری نہیں کریں گے لیکن میں وانڈ کرنا چاہتی ہوں آج پوری قوم آج پوری قوم اس طرح نکلے گی کہ آپ کو پریزن مین باہر جو لے تھی آیا نہ چلانے کی جگہ نہیں ملے گی آج پوری قوم آپ کو بتائے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور جو رول آف لوگ کی جنگ لڑ رہا ہے اور ہم اس حقیقی ازادی کی سٹرگل میں آئین کی بالا دستی میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور ایک اور بات بکاتی چلوں رانا سناولہ پھر بستر پہ سٹیچر پہ مت لیٹ جانا اپنے لیڈر کی طرح اور دوسری بات وہ جو چھوٹی بن کے آئی ہے چھوٹی اور بڑی سنجری کرا کے ہر طرح سے تیار ہیں اور آپ کو پاکستانی عوام بائیس کروڑ عوام پرومن طریقے سے مو توڑ جواب دے گی پاکستانی عوام نے آپ کو دھتکارا اور اب دھتکارے ہوئے یہ وطاروں کا ٹولہ یہ پاکستان دشمنٹ ٹولہ اب یہاں پہ آ رہے ہو تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں دوسری بات اتنا کرنا جتنا سہے سکو اور انشاءاللہ پاکستانی کارکن جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہے اپنے آپ کے ساتھ ہے پاکستانی قوم اور آپ لوگوں نے ان کی کسی بھی سازش کا اور چال کا حصہ نہیں بننا اور ہم تیار ہیں